ہائی فرینڈز ویلکم ٹو پرائیم ہربل ہیلتھ ریمڈیز فرینڈز آج ہم بات کریں گے ماجون اردھ خورمہ اور کستا کلہی کے بارے میں ماجون اردھ خورمہ اور کستا کلہی کا یہ نسکہ پرشوں کے لیے بہتی اپیوگی اور فائدہ مند ہوتا ہے اس نسکے کا اپیوگ یون شکتی کو بجبود بنانے کے لیے کیا جاتا ہے یون شکتی کم ہونے کا کارن ملاپا رکھ پرواہ میں کمی بچپن کی گلتیاں ہست میتھن سیکس کی ذاتی شاریرک ایو مانسک روگ اس نسکے میں ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو شاریرک درگلتہ کو دور کر کے یون شکتی کو مجبود بڑھانے میں شائق ہوتے ہیں یہ نسکہ نوپسنگتہ کی کمی کو دور کرنے میں بہت ہی کارگر ثابت ہوا ہے نوپسنگتہ کو ایریکٹائل ڈسفرکشن یا استمبھن دوز بھی کہا جاتا ہے جو پرشوں میں ہونے والی ایک یون سممندد سمسیا ہے اس نسکے کا پریوک سپم کاؤنٹ بڑھانے اور پور سیکس سکھ راپت کرنے کے لئے کیا جاتا ہے سیدر پتن کی سمسیا کو دور کرتا ہے سیدر پتن ایک یون سممندد سمسیا ہے جو پرشوں میں دیکھی جاتی ہے سکونگو کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بہت ہی فائدے مند اور اپیوگی ہے سکونگو کی کمی سے مطلب ہے ویریے میں سماننے سے کم سکونگو کا ہونا پرشوں میں ہونے والی اس سمسیا کو دور کرنے کے لئے یہ نسکہ بہت ہی فائدے مند ہے پرشوں میں ہونے والی بانجپن کی سمسیا کو یہ جل سے ختم کر دیتا ہے سیدر پتن کی سمسیا منی کا پتلاپن سیکس کے لئے مننا کرنا لنک میں تنہو کی کمی جوش کی کمی ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ مننا کرنا نسو کی کمجوری نسو میں تنہو کی کمی اس طرح کی سمسیا کو دور کرنے کے لئے یہ بہت ہی ہوپیوگی ہوتا ہے کیونکہ یہ پیار ہرمل اور آئیورویدگ ہوتا ہے اس کی صحیح ڈوز اور اس کو صحیح ماترہ میں لینے سے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ دونوں ہی چیزیں آپ کو ہمدرد کمپنی کی لینی ہیں ماجون اردھ کھورما اور کستا کلائی ان کی قیمت کی بات کریں فرینڈز تو یہ ماجون اردھ کھورما کا تین سو گرام کا پیک مارکٹ سے آپ کو نبی روپے میں آسانی سے مل جاتا ہے اور کستا کلائی کی یہ سی سی بھی آپ کو دس گرام کے پیک میں مارکٹ سے نبی روپے میں مل جائے گا تو آئیے جانتے ہیں یہ نسکہ آپ کو تیار کیسے کرنا ہے ماجون اردھ کھورما اور کستا کلائی ان دونوں کو آپ کو ایک جگہ ملانا ہے یہ ملانا کس طرح سے ہے یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز کستا کلائی کو اس کے اندر آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور پھر ملانا ہے یہ دیکھیں ایک ساتھ ڈال کے اس کو نہیں ملانا ہے اس طرح سے یہ نہیں مل پائے گا اس کا طریقہ یہی ہے تھوڑا تھوڑا ڈالیں پھر اس کو ملائیں پھر تھوڑا سا ڈالیں پھر ملائیں یہ دیکھیں دوستو یہ دونوں ہی چیزیں آپ کو آپس میں بہت اچھے سے ملانی ہیں یہ دیکھیں دوستو چمچی کی سائیتہ سے اچھے سے آپ کو یہ دونوں چیزیں ملانی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ قستقلی اس کے اندر ڈالنی ہے اور ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو ملانا ہے دس بارہ منٹ تک آپ کو اس کو ملانا ہے دوستو اس کے استعمال کی بات کریں فرینڈز تو یہ آپ کو صبح میں کھالی پیٹ ایک چمچ لینا ہے دودھ یا پانی سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کو لینے سے پہلے آپ اپنے ویدھکیم یا ڈاکٹر سے سلا بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ پیور آربل اور صد ہوتا ہے جیسا کہ دوستو میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ کسی بھی دوائی کی صحیح دوز لینے کی استطیق میں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی بھی دوائی کی دوز صحیح نہیں لیں گے الٹے سیدی طریقے سے لیں گے کم زیادہ تو اس کنڈیشن میں سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے پھر بھی اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہماری دوبارہ بتائی گئی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے فرینڈز بس زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے یہ ایک دوسری سے ملانا ہے ملانے کا طریقہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے جو لوگ ترہ ترہ کی دوائیں کھا کر پریشان ہو گئے ہیں جنہوں نے سب طرح کا ڈیٹمنٹ کرا لیا ہے سب طرح کی دوائیں کھا لیا ہیں ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک بار اسنسکے کو ضرور ٹرائے کریں پروشوں میں ہونے والی بانچپن کی سمجھے کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند اور روپیوگی ہوتا ہے